بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لیٹرل وینٹریکل پڑھتے ہیں تو یہ ہر ایک سریبرل ہمیسپیر میں ایک ایک ہوتا ہے اور یہ جائن ہوتا ہے تل وینٹریکل کے ساتھ رو دف انٹر وینٹرکولر فورمین یا فورمین منروسی ہیں اب کیا ہے نا کی اوپر یہاں پر کیا تھا فورنکس تھا فورنکس جونیچے آتا تھا وہ اس انٹر وینٹرکولر فورمین کی انٹیریر سے گزرتا ہے اور جاتے ہیں کہاں پر جو ہائپو تلیمس تھا نا ان میں میمیلی ری باڑی میں جاتا تھا تو اگر ہم اس کو لیٹرل ویو سے دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ تل وینٹرکل ہے یہ رفلی سی شیپ ہوتا ہے اور یہ کیا ہے انٹر وینٹرکولر فورمین ہے اس طرح یہ ایک سائٹ پر ہے اور دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح ایک ہوگا تو یہ جو فورنکس ہوتا ہے یہ اس طرح اس کے انٹیریر لینچے آجاتے ہیں اس میں میلی ری باڑی میں سی ہیں اور یہ کسی کی انسیات ہے ٹیمپورل لوپ سے آتا تھا سی ہیں اور یہاں پر کیا ہوتا ہے ہم تلیمس پڑھا رہتے ہیں تو تلیمس کا جو انٹیریر والا پورشن ہوں بھی اس کا پوسٹیر بانڈر بناتا ہے اس انٹر وینٹرکولر فورمین کا اور فورنکس انٹیریر لی بلکہ فورنکس کا یہ جو جگہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں انٹیریر کولوم پورنکس یہ بنا دیتا ہے اب تل وینٹرکولر کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن سیسے فیلے نا لیٹر وینٹرکولر کی کیا ہے یہ جو انٹیریر لی آیا ہوا ہے نا یہ ریجن اس کو کیا بولتے ہیں انٹیریر ہان جو کہ فرنٹر لوپ میں آتا ہے یہ باڈی ہے سی ہے یہاں تک اس باڈی کو کیا بھی یہ پیرائیٹر لوپ میں آتا ہے پھر یہ جو پیچھے ایکسٹینشن ہے اس کو پوسٹیریر ہان بولتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ اکسپیٹر لوپ میں جاتے ہیں اور یہ جو نیچے والا پورشن آئے نا اس کو انفیریر ہون کہتے ہیں اور یہ ٹیمپورل لوب میں نیچے کی طرف آتا ہے اور یہ کیا ہے یہ سیریبرل ایکوڈکٹ میں ترڈوینٹرگل کنٹینوس ہو کے نیچے چی طرف جاتا ہے اب ہر ایک ہون کی کیا ہے انہوں نے بانڈریز ڈسکس کیسے ہیں تو پہلے میں انٹیریر ہون کے بانڈریز بنوں گا تو انٹیریر ہون کی تین بانڈریز ہے ایک روپ ہے جو کی سپیریر والے ریجن کی اس کی کیا ہوتے ہیں ایک فلور ہے نیچے اس کی کیا ہوتے ہیں اور ایک میڈیل وال ہے تو میڈیل وال کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا یہ جو ڈائیگرام ہے نا یہ اس طرح کی سیکشن میں ہیں اگر یہ انٹیریر لوب ہے یہ پوسٹیریر کی ریجن ہے اگر اس کو ہم اس طرح کرس کریں تو یہ اس طرح دیکھائی دے گا تو یہ والے ریجن یہ کہہ ہے یہ کارپس قیلوسم ہے یہ ایک لیٹرل وینٹ کے لیلے یہ دوسرا لیٹرل وینٹ کے لیلے یہ بیچ میں جو ایک چیز ہے نا یہ کیا ہے یہ ہے سیپٹم پیلیو سیڈم یہ میڈیل وال ہی بنائی گا ہر جگہ پر سی ہے تو اب ہم اس طرح کرس کریں نا اس کو اور پھر اس سیٹ سے اس کو دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا سٹرکچر کیا گا دیکھائی دے گا اب اس ریجن سے کیا ہم نے جو سیپٹم پیلیو سیڈم نا اس کو ہٹا دیے تو اندر ہمیں یہ کیا یہ بلو وال جو ہے یہ ترد وینٹرکل دیکھائی دیتا ہے اور یہاں پر اس ریجن میں کیا ہوتا ہے وہ انٹر وینٹرکل فورم انتور یہاں پر کیا تھا سوری یہ لیٹرل وینٹرکل ہے یہاں پر ترد وینٹرکل کے ساتھ پھر اوپن ہوگا تو اب یہ جو انٹیر رہان ہے نا یہ اس جیے والا ریجن ہے تو اس کی جو روپ بناتا ہے نا وہ کون بناتا ہے یہ والا بنائے گا یہ کہہ یہ جنو آف دا کارپس کلوسم ہے یہ کہہ یہ کارپس کلوسم ہے ہمارے برین کا اور پھر اس کا فلور جو ہے نا یہ والا ریجن مناتی ہے یہ کیا ہے اس کو بولتے ہیں روستم آف کرس پس کلوسم اور یہ جو چیز ہے نا یہ کیا ہے یہ ہیڈ آف دا کارڈیٹ نیوکلیس ہے پھر یہ پوسٹیرلی باڈی آف دا کارڈیٹ نیوکلیس پھر یہ ٹیل ہے تو ہیڈ آف دا کارڈیٹ نیوکلیس بھی کیا کرتا ہے فلور میں حصہ لے لیتا ہے اور اس کے علاوہ کیا بات ہے کہ جو میڈیل کا ریجن ہوگا اس میں کیا ہوگا سپٹم پیلیوسیٹم ہے تو میڈیل وال وہ بنائے گا اور اس کے علاوہ یہ آیا ہوا ہے فورنکس جونیچ کی طرف جائے گا کہا پر ممیلری باڈی میں تو یہ بورنکس اور سپٹم پیلیوسیٹم میڈیل وال بنائے گا پھر اس کی بات آجتے ہیں یہ بوڈی آف دا لیٹرل وینٹرکل تو بوڈی آف دا لیٹرل وینٹرکل کہا پر رہتا ہے پیرائٹر لوب میں رہتا ہے اس کے بونڈریس کے کیا ہے یہ جو بڑے ہوتے ہیں یہ اس انٹیریر رہان کے ساتھ اس جگہ پر کنیکٹ ہوتی ہے جہاں پر انٹرونٹرکلر فورمین ہوگا اور پیچی جگر کس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جو پوسٹیریر رہان ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اب اس کی بھی تین بوڈیز ہیں روپ ہے فلور ہے اور میڈیل وال ہے تو میڈیل وال وہی سپٹم پیلیوسیٹم بنائے گا اور جو کی روپ ہے وہ کون بناتے ہیں یہ بوڈی یا ٹرنک یہاں پر کون سا چیز رہتا تھا تیلیمس رہتا تھا تو تیلیمس کا جو لیٹرل مارجن ہوتے ہیں وہ بھی کیا بناتے ہیں اس کی فلور میں حصہ لے لیتے ہیں اب ایک اور بات یہاں پر کیا رہتا ہے تیلیمس یہ تیلیمس ہم ڈرا کرتے ہیں اس طرح اس تیلیمس اور فورنکس کی بیچ میں جو ریجن میں رہ جاتا ہے اس کو پھر بولتے ہیں کورائیڈ الفشر اس ریجن میں کیا ہوتا ہے ہم نے جب جو ٹیلہ کورائیڈا بتایا ہے نا اور کورائیڈ پلکسز وہ یہاں پر پڑے رہتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے جو ترڈ وینٹکل ہے اور لیٹرل وینٹکل ہے ان کے اندر پروجیکشنز بنا دیتے ہیں اب آ جاتا ہے کیا پوسٹیرل ہون یہ جو پوسٹیرل ہون ہے یہ اکسفٹل لوگ میں جاتا ہے اور یہ جو کارپس کلوسم ہے اس سے اس طرح فائبرز نکلتے ہیں ان فائبرز کو بولتے ہیں یہ فائبرز کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر تو کٹ ہوئی ہے کیا ہوتا ہے اپٹک ریڈییشن ہوتا ہے جو کہ جاتا ہے کہاں پر تیلے مسکی لیٹرل جنوکلیٹ بارڈی میں سی ہیں اور اس کی بات کیا ہے کہ اس کی جو میڈیل وال ہے نا یہ ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں میڈیل وال میں کیا بنتا ہے دو سویلنگز ہوتے ہیں ایک اوپر والا ہے ایک یہ نیچوال ہے جو اوپر والا سویلنگ ہے نا یہ فورسپ میجر کے وجہ سے بنتا ہے جو کہ کیا تھا کورپس کلوسم کا ایک حصہ تھا جو دو اکسپٹر لوپ کو جائن کرتا تھا تو اس کو پھر بولتے ہیں کہ بلب آب دا پوسٹیر ہان جو پورسپ میجر نے بینا ہے اور اس کی نیچوالے جو سویلنگ ہوتے ہیں نا یہ یہاں پر کیا تھا ہے کلکرائن فیشر آتے ہیں اس کلکرائن فیشر کے وجہ سے یہ سویلنگ بن جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کلکرائن ایویس صحیح ہو گیا یہ پوسٹیر ہان ہو گیا اب آجاتے ہیں کن سالوپ انفیریر ہان آجاتے ہیں یا اس کو ٹیمپورل ہان بھی دیئے یہ ہان جو تھے یہ ٹیمپورل لوپ میں آتے ہیں اور اس کا کیا ہوتے ہیں روپ ہوتے ہیں جو روپ ہوتے ہیں یہ جو ٹیپ ٹیم آپ کورپس کلوس ہند تا یا یہ اس طرح اندر کے طرف آ کر یہاں تک نکل جاتے ہیں تو یہ اس کے فلور میں حصہ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو گلو آلہ ہے یہ کیا ہے یہ ہے سٹرائا ٹرمینالس صحیح ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیل آیا ہوا ہے کس چیز کا کارڈیٹ نیوکلیس کا یہ بھی اس کے روپ میں حصہ لے لیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ریٹ والے ہیں یہ ٹیل جائن ہو جاتے ہیں کس چیز امگڈالیڈ نیوکلیس کے ساتھ تو یہ بھی روپ میں آگئے تو روپ میں کون کون سے آگئے سٹرائا ٹرمینالس ٹیپٹم ٹیل آب دو کارڈیٹ نیوکلیس اور امگڈالیڈ نیوکلیس پھر اس کی نیچے والا یہ جو حصہ ہے نا یہ فلور بنائے کیسے ہیں تو اس میں یہ والا جو بنتا ہے نا یہ کہہی اس کو بولتے ہیں کولیٹرل ایمننس یہ ایک سویلنگ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سیریبرم میں ایک فیشر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کولیٹرل فیشر اس نے بنائے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پارٹ ہے نا یہ کیا ہے یہ ہائپو کیمپس ہے لیکن ہائپو کیمپس کی یہ آگے والا حصہ تھوڑا حصہ ہوتا ہے پیچھے اس طرح نیر ہوتا ہے تو آگے والا اس سے کو بھی پر بولتے ہیں پس ہائپو کیمپس تو پلور میں پس ہائپو کیمپس اور کونسا گیا کولیٹرل ایمننس آگیا اب کیا ہے نا کہ یہ ہائپو کیمپس جوتھ یہ گریمٹر سے بنا ہوتا ہے اور اس کو کاور کیا ہوتا ہے ایک اور گریمٹر نے جس کو بولتے ہیں لیوی ہے ولیس یہ اس لیویس کیاتی ہے اس ہائیبو کیمپس سے جو اگزان نکلتے ہیں وہ بناتے ہیں جب اس ہائیبو کیمپس سے اگزان نکل جائے تو یہ اس طرح اس کی میڈیل بورڈر پر کنور ہو جاتے ہیں اور ایک اور پائبرز بینڈ بناتے ہیں جس کو بولتے ہیں فیمری پھر یہ اوپر کی طرف اس طرح جاتے ہیں اس کو پھر بولتے ہیں پوسٹیر کولم آف دا فورنکس پھر یہ آگے جاتا ہے یہ کہہ یہ بورڈی آف دا فورنکس ہے پھر یہ آگے آ کر یہ کہہ یہ انٹیر کولوم دا فورنکس ہے اور پھر یہ کہا جاتے ہیں میمیلری باڈی میں جاتے ہیں اور میمیلری باڈی میں فردر کس چیزے انٹیر نیوکلیس اب دا تیلیوانس میں آتا ہے اب یہاں پر یہ جو بلو سٹرائی ٹرمینالس تھا نا اور یہ کیا ہے یہ ہائپو کیمبس کا پیمبری ہے ان کی درمیان میں یہ جو سپیس بن جاتا ہے نا اس سپیس میں کیا ہوتا ہے جو کورائٹ ٹیلا کورائٹ ڈالتا وہ اندر اس ہارن میں جو انفیریر ہارن میں انٹر ہو جاتی ہے اور کیا بنا دیتے ہیں کورائٹ پلیکزز بنا لیتے ہیں یہ سب کیا تھا یہ تھا پوسٹیری لیٹرل گری کولم سے ہے اب اس لیٹرل گری کولم کو اس کے بانڈرز توڑے مشکلے تو اس کو شورٹلی اس کی ریویجن کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے کیا آتے ہیں ایک باڈی آتے تھے اور تین ہارن تو اس کے ایک ہارن کیا تھا انٹیر ہارن اس کا روپ بناتا تھا جینو آب کورپس کولوسم جو ہم نے ڈائیگرامیٹکلی دیکھ لیا فلور بناتا تھا ہیڈ آب دو کوریٹ نوکلیس اور روزٹرم آب دو کورپس کولوسم میڈیل وال بناتا تھا سپٹم پلیو سیڈم اور انٹیر کولم آب دو فورنکس پھر آجاتے ہیں باڈی باڈی کو کورپس کولوسم کے باڈی یا ٹرنک نے بنایا پھر جو فلور تھا وہ باڈی آب دو کوریٹ نوکلیس نے بنایا اور لیٹرل مارجن آب دو تیلی مسنے اور میڈیل وال وہی سپٹم فیلیو سیڈم نے بنایا پھر آجاتا ہے پوسٹیر ہارن جو کی اکسیپٹر لوب میں جاتا تھا اس کی روپ اور لیٹرل وال سیم ہوتے ہیں جو کی بناتا تھا ٹیپٹم آب کورپس کولوسم جو کی فائبرز نکلتے تھے کورپس کولوسم سے اور اس کی لیٹرل کیا تھا آپٹک ریڈیائشن تھا پوسٹیر ہارن کی میڈیل وال میں کیا تھی دوسریونس بنا دیتی تھے دوسریونس میں ایک پور سیب میجر بنا دیتا تھا جس کو بولتے تھے بلب آپ پوسٹیر ہارن جو کی سپیےر تھا اور اس کی انفیرر کیا تھا کلکرین سلکس ایک س Travis بنا دیتا تھا جس کو بولتے تھے کلکر الویس پھر آجاتا ہے انفیرر ہارن تو انفیرر ہارن کسی چیز اس کی روپ بنایا ہوتا ہے ٹیپٹم آب کورپس کلوسم نے ٹیٹل آب دا کارڈیٹ نیوکلیس نے ایمکڈولائیڈ نیوکلیس نے اور سٹرائی ٹرمینالس نے اور اس کا فلور بنائے ہوا ہے کس نے کولیٹرل ایمننس نے جو کہ کولیٹرل فیشر نے بنائے ہوتا ہے اور ہائپو کیمپس انپس ہائپو کیمپس اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ یہاں پر یہ جو تا نا سٹرائی ٹرمینالس جو روب بنا جاتا تھا اور یہ جو ہائپو کیمپس ان کی درمیان میں ایک سپیس رہ جاتا ہے جہاں پر دلہ کوریڈا انویجنیٹ ہو جاتا تھا انفیر ہون میں اور کوریڈا پلکزز بنا جاتا تھا سو یہ آل ایبوٹ لیٹرل ونٹرکل تھا اللہ حافظ